بسم اللہ الرحمن الرحیم شو ہو چکے ہیں ان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ دبائی امیگریشن ان کو ان شاء اللہ ویزے ضرور دے گی جن کی ویزے ریجیکٹ ہو گئے ہیں اور آر لائن بھی شو ہو چکے ہیں کہ ان کی ویزے ریجیکٹ ہو چکے ہیں کچھ لوگ ابھی تک کہیں ہیں جن کے آپ نے ابھی تک ان کو ریکٹ نہیں کیا گیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ابھی تک ریکارڈ بھی شو نہیں ہو رہا لو ڈیٹا فاؤنڈ آ رہا ہے کیونکہ اور ان کو کر نائی کیہ ہوئے بھی کافی ٹائم ہو گئے دس بارہ دن پندرہ دن پچیس دن آلوست کچھ لوگوں کو بن منت بھی ہونے والا ہے کہ جن کا ویزا ابھی تک اپروو نہیں ہوا وہ ان پروسیس شو ہو رہا ہے یا ان کے جب ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے تو وہ نو ڈیٹا فونڈ شو کرتا ہے جب ان کی سائیڈ پہ جا کے چیک کرتے ہیں ان کا ویزا سٹیٹس تو وہ یا تو ان پروسیس شو ہو رہا ہے یا نو ڈیٹا فونڈ شو ہو رہا ہے لیکن اس وقت ان لوگوں کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ جن کے ویزے ابھی تک ان پروسیس شو ہو رہے ہیں ان کو انشاءاللہ دبائی امیگریشن ویزا ضرور دے گی آج بھی مجھ سے کافی سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ ہمارا ویزا سٹیٹس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چال رہا یا ہمارا ایجینٹ اپنی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا ویزا ابھی تک ان پروسیس ہے تو میری تمام ویور سے گزارش ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائی تھی اور اس میں سارا تکہ گار میں نے بتایا تھا کہ کس طرح آپ اپنے ویزا کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اور اس وقت آئی بٹن میں بھی میں اس کا لنک دے دیتا ہوں جو دوست دیکھنا چاہے تو وہ ویڈیو دیکھ کر اپنا ویزا سٹیٹس خود چیک کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں بھی میں نے ویزا سٹیٹس چیک کرنے کا لنک بھی دسکرپشن میں دے دیا تھا اور اس ویڈیو میں بھی میں دسکرپشن میں وہ لنک دے دوں گا جن لوگ نے دبائی جانا تھا اور پھر وہاں سے آگے دیا جانا تھا ان کے ویزے اگر ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو وہ پچھلے ویڈیو میں نے کہا ہے اس میں پھر کہوں گا کہ وہ ابو زہبی پر اپلائی کریں اور انشاءاللہ ان کو ویزے دو سے تین دن میں مل جائیں گے کیونکہ ابو زہبی امیگریشن ویزے ابھی بہت زیادہ تعداد میں دے رہی ہے کیونکہ جیسے دناتا سسٹم ڈاؤن ہوا ہے اور وہاں سے ریجیکشن زیادہ ہوئی ہے تو اب لوگ ابو زہبی کی طرف زیادہ موگ کر رہے ہیں اور اپنے ویزے ابو زہبی پر زیادہ اپلوڈ کروا رہے ہیں کیونکہ وہاں سے ویزا ایک تو ریپلائی جل دی آتا ہے ان کا اور وہاں سے ویزے بھی ابھی ایزیلی مل رہے ہیں اور اگر اب ہم بات کریں جو بیند سٹیز تھیں جو دبائی امیگریشن نے کچھ سٹیز کو بیند کیا ہوا تھا ان کے ویزے بھی اب ایزیلی نکل رہے ہیں جن لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہوئے تھے وہ اس وقت اپنے ویزے دوبارہ اپلائی کر کے ایزیلی ویزا حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو ہماری بیند سٹیز تھیں جس میں دس گیارہ سٹیز بتائی گئی تھی کہ یہ دبائی امیگریشن نے بیند کی ہیں وہ اس وقت اگر انہوں نے رہے پہلے ویزا دوبائی پر اپلائی کیا تھا تو وہ اب دوبارہ دوبائی پر اپلائی نہ کریں وہ اپنا ویز اس شارجہ یا ابو زہبی پر اپلائی کرے تو انشاءاللہ ان کو ویزہ ایزلی مل جائے گا اور جن کے ویزے ابھی تک ان پروسسز ہیں وہ ٹینسن نہ لیں انشاءاللہ ان کے ویزے جلد از جلد نکل آئے گیں جن لوگوں کے ویزے ابو زہبی سے نکل آئے ہیں جی بالکل میں اب soul ابو زہبی کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں کے ویزے ابو زہبی سے نکلے ہیں وہ اپنی ویزا ڈیٹیل اور پاسپورٹ ڈیٹیل ضرور چیک کریں وہ کیا رہا ہے کچھ لوگ ائرپورٹ سے واپس آ رہے ہیں جس میں ان کی ٹکٹ کا پی سی آر کا ریپیڈ پی سی آر کا زیاہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ابو زہبی میں اکثر مسٹیک آ جاتی ہے کہ ان کا جو ویزا اپلوڈنگ سسٹم ہے وہ میڈوال ہے دبائی کا دھناتا کا جو سسٹم ہے وہ آٹو ہے وہ جیسے ہم کسی کی پاسپورٹ سکین کوپی اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ ڈیٹا خود پک کر لیتا ہے لیکن ابو زہبی کا سسٹم بلکل چینج ہے وہ میڈوال ہے اور اس کی فیڈنگ کرنی پڑتی ہے مسٹیک کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کا نام پلیس آف برد ڈیٹ آف برد آپ کے پاسپورٹ پر ہوتی ہے وہ کبھی کبھی آپ کے ویزے سے میچ نہیں کرتی تو یہاں پر آ کر ائرپورٹ سے آپ کو واپس آنا پر سکتا ہے آج ہی مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ ائرپورٹ سے واپس آئے ہیں اور ان کے ائرپورٹ سے واپس آنے کا ریزن صرف ایک ہی تھا کہ ان کے ویزے میں اور ان کے پاسپورٹ ڈیٹیل میں تھوڑا بہت فرق تھا ڈیٹ آف برد میں پلیس آف برد میں یا پاسپورٹ نمبر میں فرق ہونے کی وجہ سے وہ میچ نہیں ہو رہے تھے تو ائرپورٹ سے وہ لوگ واپس آئے ہیں جب ائرپورٹ سے کوئی پیتنگر واپس آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کافی ساری چیزوں کا اس کا زیادہ ہوتا ہے پی سی آر ٹیسٹ، پیپر ٹیسٹ اور ٹکٹ کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر ہو سکتا ہے اس نے نان ریفنڈیبل ٹکٹ پرچیز کیوں جو کہ فیر میں تھوڑی لو ہوتی ہے اکثر لوگ نان ریفنڈیبل ٹکٹ بھی پرچیز کر لیتے ہیں تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے جن لوگوں کے ویزے ابو زیبی کے نکل آئے ہیں وہ لازمان لازمان ہر صورت اپنے ویزے کے اوپر اپنا نام، پاسپورٹ نمبر، ڈیٹ آف برد، پلیس آف برد لازمی اپنے پاسورٹ سے میچ کریں اور یہ سارا کام وہ اپنی ٹکٹ کروانے سے پہلے کریں تاکہ ان کو بعد میں کوئی پریشانی نہ دیکھنی پڑے کیونکہ یہ غلطی تو امیگریشن کی ہوگی لیکن اس کا خمیازہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو بگتنا پڑے گا ہوگا کیا کہ فارجزمپل کہ آپ کے ویزے میں آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں اس میں کوئی مسٹیک ہے تو وہ آپ اپنی ٹکٹ کروانے سے پہلے ٹھیک کروا سکتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ سے دو سو دیرم اب یہ مسٹیک دو بندوں کی ہو سکتی ہے یا تو آپ کے ٹیول ایجنڈ کی ہے یا دو بے ایمیگریشن کی ہو سکتی ہے لیکن جب ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کو کلیر تو کروانے ہی پڑے گا اس کے بغیر آپ ٹریول نہیں کر سکیں گے تو ہنڈر پرسنٹ آپ شور کریں کہ آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو آپ ائرپورٹ پر جانے سے پہلے ویریفائی کریں تاکہ آپ کو ائرپورٹ پر کوئی پریشانی نہ ہو تاظرین ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے ٹریول ویڈ جکوب کے ساتھ جڑے رہیے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ